بسم اللہ الرحمن ناظرین دنیا نے اس میں خوش آمدیر میں ہوں لیاکتنس ساری ہے آج پنجاب سبلی کے باہر آپوزیشن نے علامتی عوامی اسمبلی لگائی اور یہاں پر اتجاج کیا اسی اتجاج کے حوالے سے آپوزیشن لیڈر ملک قیمت خواب بچر سے بات کرتے ہیں کیوں علامتی اسمبلی لگائی آپ نے پہلے آپ اسمبلیوں سے سٹیفے دے کے باہر آ جاتے تھے اب آپ نے علامتی اسمبلیوں باہر لگانا شروع کر دی لیکنی جب بجٹ سپیچ پہ چیف منسٹر آئیں اس وقت جو حال انہوں نے اسمبلی میں ہمارے ممبرز لے کے اتجاج کیا اس کے بعد انہوں نے سپیکر صاحب پارٹی بن گئے ہمارے پوزیشن چیمبر کو تعلیل آ کے اور اس کے بعد عملہ واپس کیا گیا اور ہمارے گیرہ ممبرز کو سسپنڈ کیا گیا ان ساری صاحب جب حکم شہنشانیت اور فستائیت کا دور ہوتا ہے جو فارم فورٹی سیون کی حکومت والی چیف منسٹر ہیں وہ نہیں سامنا کر سکتی ایک سو بندے کا وہ ساڑھے بارہ کروڑ عوام کا کیسے سامنا کر رہی اور سپیکر صاحب پارٹی بن کے انہوں نے فوراں ان کو سسپنڈ کر دی ہمارے ممبرز کو تو ہم اتجاجاں باہر بیٹھے کہ جب تک ہمارے ممبرز اور ہماری شرائط نہیں مانی جاتی ہم اندر نہیں جائیں یہ بتائیں کہ آپ آگے وی فارورٹ کیا ہے آپ بائیکارڈ جاری جائے گا کتنا عرصہ تک بائیکارڈ کریں گے وہ اگر نہیں بلاتے آپ کو ہمارا آج کا اجلاس جو ہوا ہے وہ غیر مہینہ مدد کے لیے باندھو ہے تو اب ہم اگلہ اجلاس کا ایک دو در میں اپنی ریکوزیشن لے آئیں گے اور ہم دوبارہ کریں گے انشاءاللہ یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پی جتو جہر ابھی بڑی طوحیل ہے ایک طرف عدالتوں سے آپ کو رلیف ملتا ہے تو نئے وہ قدمات بن جاتے ہیں ایک اتجاج کرتے ہیں تو گرفتاری ہو جاتی ہیں پرچے ہو جاتے ہیں یہ جتو جہر کہاں جا کر ختم ہوگی یہ جتو جہر ختم ہوگی عمران خان کی رہائی پہ یہ جتو جہر ختم ہوگی میاں محمود و رشید ڈاکٹر یاسمین راشد اکجاز چودری عمر صفراز ٹیما سنم جاوید اور آلیہ حمزہ اور شاہ محمود قریشی ان کی رہائی پہ ہمیں خان کا جو ووٹ ملے ہیں نا جی وہ ہمیں ملے خان کی رہائی کے لیے وہ ہمیں کسی اور وجہ کے لیے نہیں ملے ہم خان کی رہائی کے لیے جدو جوت کرتے رہے ہیں آپ تو حکومت کی اپوزیشن ہے آپ کی بھی ایک اپوزیشن بن چکی ہے پارٹی کے اندر ہی فواہ چودری علی حیدر زیادی نہیں وہ کوئی اپوزیشن نہیں ہے میں نہیں سمجھتا وہ ہمارے ساتھی تھے اور اس کا فیصلہ کرنا ہے فرس ٹیئر کی جو ہماری قیادت ہے اس نے جو وہ فیصلہ کرے گی ہمیں وہ قبول ہوگا ہے اگر آپ یہ بتائیں کہ حکومت کے معاملات کوئی سلجتے نظر نہیں آرہے آپ کے ساتھ تو کیا لگتا ہے کہ یہ کوئی بڑی تحریک چلانا پڑے گی یا اس طرح کے علامتی سمجھلیوں سے کوئی فائدہ ہوگا ہے بڑی تحریک کا آغاز ہو چکا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو آج ہوا ہے یہ بڑی تحریک کا آغاز نہیں ہے بھٹو صاحب نے پنڈی ایک گھر سے تحریک شروع کی تھی یہ بڑی تحریک کا آغاز ہے فکر نہ کریں انشاءاللہ تعالی یہ تحریک پھیلے گی اور لوگ ان کو گھروں میں بھی نہیں بیٹھنے کب تک حکومت جاتی دیکھ رہے ہیں مجھے حکومت ایک سال بورا کرتے ہیں نظر نہیں آرہی اس کا مضوع ہے مولانا فضل امان کے مطالبے کی آپ تحیل کرتے ہیں کہ ملک میں دوبارہ عام انتخابات کرائے جائیں صفاہ اور شفاہ عام انتخابات اس ملک کی پہلی ضرورت ہے اور عمران خان کو پائر آنا چاہتے ہیں یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ مولانا فضل امان کے مطالبے پر پی ٹی آئی اور جی ایو آئی کا مکمل اتفاق ہے کہ ملک میں ہے لیکن یہ کو مطالبہ تو جماعتوں کا نہیں ہے یہ اس ملک کی ضرورت ہے مطالبے کی بات یہ نہیں ہے کہ کوئی انڈویڈویلی مطالبہ کر رہے ہیں یہ ایک ضرورت ہے کہ اس ضرورت کے تحت آپ کو اس ملک میں نئے انتخابات کرانے پڑے گا عمران خان کے جیل میں ہوتے ہوئے نئے انتخابات قبول کر لیں گے عمران خان باہر آئے گا تو نئے انتخابات قبول ہوں گے نہیں تو تحریک چلے یہ تھے ملک احمد خان بچر جو کہہ رہے تھے کہ نئے انتخابات اور صاف شفاف انتخابات کا ہمارا مطالبہ ہے لیکن وہ عمران خان باہر آئیں گے تو وہ تحریک چلے گی اور عمران خان کو جیل سے باہر نکالے بغیر انتخابات بھی قبول نہیں ہوگے پھر تحریک ہی چلے گی تو مجھے ناظرین اس کے ساتھ اجازت کیجئے اللہ حافظ